کچھا چٹھا کی شروعات آج کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ پاکستان کے آتنگ کی حافظ سعید سے جڑی ایک بہت بڑی خبر اب آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں خبر کے مطابق بھارت کے ویدیش منطرالے نے پاکستان سے مانگ کی ہے کہ وہ آتنگ کی حافظ سعید کو بھارت کے حوالے کرے بھارت کو سوپ دے ممبئی حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے حافظ سعید اور اس وقت پاکستان کی ایک جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بند ہے پاکستانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ بھارت کی مانگ پر ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا لیکن بھارت نے پاکستان سے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک پاکستان بھارت کو حافظ سعید نہیں سوپے گا تب تک پاکستان سے کسی بھی طرح کی کوئی باتشیت کسی بھی مدے پر نہیں ہوگی دیکھیں ایسے میں اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر ممبئی اور پلواما حملے کے گنہگار حافظ سعید کو پاکستان نہیں سوپتا مان لیجے کہ اگر پاکستان اس مانگ کو خارج کرتا ہے وہ اس پر دھیان نہیں دیتا تو بھارت آخر کیا کرے گا دراصل کچھ جانکاروں کے مطابق اگر پاکستان ایسا نہیں کرتا تو پھر بھارت کوئی ایکشن بہت جلد لے سکتا ہے ٹارگٹ ایچ مشن پر بھارت بھارت کے ایک سکت قدم سے پاکستان میں موجود آتنکی سنگٹھنوں میں زبردست خلبلی مچکائی ہے پاکستان کی سرکار کے بسینے چھوٹ رہے ہیں تو وہیں آئی ایس آئی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں بھارت نے پاکستان کے سامنے لشکر تیبہ سے جڑائی کے ایسا قدم اٹھا دیا ہے کہ مارے ڈر کر لشکر تیبہ کے چیف حافظ سعید کو جیل کے اندر ٹرپل سرکشہ دی جانے لگی ہے بھارت نے پاکستان سے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ پچھتر سال کے آتنکی حافظ سعید کا تورن پرتیارپن کرو اور اسے بھارت کو سوپو بھارت کے حوالے کرو آتنکی حافظ سعید پچھلے بیس سے زیادہ سالوں سے لشکر تیبہ بھارت کے خلاف جہاد کر رہا ہے کشمیر سے لے کر ممبئی تاکہ آتنکی حافظ سعید کے آتنکی سنگٹھن لشکر تیبہ نے سینکڑوں لوگوں کا خون بھارت میں بہایا ہے پاکستانی سرکار اور آئی ایس آئی کی شہ پر بھارت پر حملے کروانے والا حافظ سعید سال دوہزار انیس سے پاکستان کی ایک جیل میں بند ہے لیکن اب سوال اٹھتا ہے پاکستان سے حافظ سعید کو بھارت کیسے اپنی گرفت ملے گا حافظ سعید کو لے کر بھارت سرکار نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے بھارت سرکار نے آدھکاری طور پر پاکستان سرکار سے حافظ سعید کو بھارت کو سوپنے کی مانگ کی ہے لیکن اب تک اس مسئلے پر پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا پاکستان نے بھارت کا ٹارگیٹ ایچ آخر ہے کیا اسے سمجھنا بہت ضروری ہے اس لیے اسے سمجھاتے ہیں اب آپ کو بہت تفصیل سے دراصل پاکستان میں لشکر تیابہ کے سنسطح پک حافظ سعید کا کنیکشن اس سے ہے کس طرح سے پچھتہ سال کا جو یہ آتنگ کی حافظ سعید ہے وہ بھارت کو سوپا جائے گا لائے جائے گا یہ ایک لمبا پروسس ضرور ہوتا ہے لیکن اس بیچ آتنگ کی حافظ سعید نے ممبئی میں چھبیس گیارہ کا جو حملہ کیا تھا وہ اس کا ماسٹر مائنڈ نکلا تھا اور اس حملوں کو لے کر ایک بہت بڑی سازش جان انہیں گوانی پڑی تھی اور حافظ سعید کو اس حملے کا ماسٹر مائنڈ یہاں پر مانا جاتا ہے چودہ پروری سال 2019 کو کوئی نہیں بھول سکتا کیونکہ پلواما حملہ ہوا اور اس کا ماسٹر مائنڈ بھی حافظ سعید یہاں پر نکلا اور ایسے کئی آتنگ کی وارداتوں کا یہ ماسٹر مائنڈ ہے وہیں پر جمہو کشمیر میں جو آتنگ کی حملے سامنے آتے رہے ہیں اس میں بھی کئی بار کئی بار یا پھر یوں کہیے زیادہ تا جو ماسٹر مائنڈ کے طور پر سامنے آیا وہ حافظ سعید آیا وہ خوفناک سن لو میرے بھائی ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ یہ اللہ کے بندے یہ کام نہیں ہونے دیں گے حافظ سعید بھارت کا موسٹ وانٹڈ آتنگ کی وہ امریکہ کے آتنگ کی لسٹ میں بھی شامل ہے ممبئی آتنگ کی حملے کے آروپ میں امریکہ نے اس پر ایک کروڑ ڈالر کا انام گھوشت کر رکھا ہے حافظ آتنگ کیوں کا ایسا سرگنا ہے جس نے جمہو کشمیر میں بھارتی سرکشہ بلوں پر حملے کروائے بھارت لگاتار اس کے خلاف کاروائی کی اپیل کرتا رہا ہے اور سعید کے بھارت پرتیرپن کی مانگ بھی اٹھتی رہی ہے حافظ سعید کو پچھلے دشک میں کاروائی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے آپ کو بتا دے کہ ممبئی حملوں کے علاوہ پلواما حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی حافظ سعید ہی تھا جب سے بھارت سرکار نے پاکستان سے حافظ سعید کو بھارت کو سوپنے کی مانگ کیا ہے تب سے لسکرے تہبہ میں کھل بلی مچ ہو ہی ہے دراصل حافظ سعید پاکستان کی ایک جیل میں بند ہے لیکن کچھ ستروں کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی سینہ نے اسے ایک خوفیہ ٹھکانے میں نظر بند کر کے رکھا ہے آتنکی حافظ محمد سعید ممبئی میں چھبیس گیارہ آتنکی حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے سال دو ہزار آٹھ میں ممبئی میں دس آتنکیوں نے بھاری تباہی مچائی تھی اس حملے میں چھے امریکیوں سمیت ایک سو چھیاسٹ لوگ مارے گئے تھے امریکہ نے لشکرے تیبہ کو آتنکی سنگٹھن گھوشت کا رکھا ہے امریکہ نے حافظ پر ایک کروڑ ڈالر کا انام رکھا ہے فی الحل لشکرے تیبہ کا سن ستھاپک حافظ محمد سعید پرتبندت جماعت الدعوہ کے کچھ آتنکیوں کے ساتھ دو ہزار انیس سے جیل میں ہیں چودہ فروری دو ہزار انیس کے دن ہی چار سال پہلے جمہو کشمیر میں پلواما میں آتنکی حملہ ہوا تھا چودہ فروری دو ہزار انیس کو سی آر پی ایف کا کافلہ جب پلواما پہنچا تب ہی ایک کار نے کافلے کی ایک بس میں ٹکر مار دی اس کار میں بھاری ماترہ میں وزفو ٹک رکھا تھا یہ حملہ بھارت میں ہوئے پڑے آتنکی حملوں میں سے ایک تھا حملے میں بھارت کے چالیس جوان شہید ہو گئے تھے آتنکی حافظ زعید کو پلواما حملے کے کئی ماسٹر مائنڈز میں سے ایک مانا جاتا ہے ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ بھارت نے حافظ زعید کو بھارت کو سونپنے کے لیے کیا مانگ رکھی ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے اس وقت پورے پاکستان میں بارہ سے زیادہ خونخار آتنکی سنگٹھن ہے جو لگاتار افغانستان بھارت سمیم کئی پڑوسی دیشوں پر حملہ کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں آتنکیوں کی نرسری بن چکا پاکستان جہادیوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے یہاں سے بھارت پر کئی آتنکی حملے ہو چکے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بارہ میں سے کتنے پاکستانی آتنکی سنگٹھن اس وقت بھارت پر حملہ کرنے کی پیراک میں رہتے ہیں آتنگ بات پر امریکہ سی آر ایس کی رپورٹ میں آخر کیا کچھ ہے دراصل اس رپورٹ میں پاکستان کو لے کر بہت بڑے خلاصے ہیں جسے جاننا اب بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں لشکر تیبہ اور جیشے محمد جیسے پانچ آتنکی سنگٹھنوں کے نشانے پر بھارت ہے ہندوستان ہے میرے پیچھے آپ اس کے ذریعہ سمجھئے بھی لشکر تیبہ اور جیشے محمد کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے اب تفصیل سے بتاتے ہیں لشکر تیبہ کا گٹھن انیس سو اسی میں ہوا تھا یہ انیس سو اسی کے دشک کی بات ہے جب یہ پاکستان میں اس کا گٹھن ہوا اور سال دوہزار ایک میں اسے ودیشی آتنکی سنگٹھن کے روپ میں سامنے رکھا گیا اور لشکر تیبہ بھارت کے ممبئی میں دوہزار آٹھ کے بھیشن آتنکی جو حملہ ہوا تھا آتنگوادی حملہ ہوا اس میں کئی دوسرے ہائی پروفائل حملوں کے لیے ذمہ دار بھی یہ مانا جاتا ہے وہی جیشے محمد کا گٹھن بھی سمجھ لیجئے یہ سال دوہزار میں ہوا پاکستانی آتنکی مسود ازہر نے اس کا گٹھن کیا اور سال دوہزار ایک میں اسے بھی ایف ٹیو کے طور پر چنہت کیا گیا تھا اب آپ سمجھئے حرکت الجہاد اسلامی اس کا ذکر اس لے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی ستھاپنا انیس سو اسی میں کی گئی افغانستان میں سوویت سینہ سے لڑنے کے لیے اس کی ستھاپنا ہوئی اور سال دوہزار دس میں اسے بھی ایف ٹیو کے طور پر چنہت کیا گیا آگے بڑھیں تو سال انیس سو انیاسی یعنی کی 1989 کے بعد H.U.J.I. نے اپنی گتی ویدیوں کو بھارت کے اندرد کر دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ افغان تالیبان سے بھی اپنے لڑاکیں بھیجتا رہا وہیں آتنگ وادی سنگٹھن ہزبول مجاہی دین کا گٹھن 1989 میں ہوا جو کثت طور پر پاکستان کی سب سے بڑی اسلامی پارٹی کی آتنگ وادی شاکھا ہے اور یہ جمہو کشمیر میں آتنگ وادی گتی ویدیوں میں سب سے سب سے پورانا اور خطرناک آتنگ وادی سنگٹھن ہے وہیں اوسامہ کے مارے جانے کے بعد ایمن الجوہری نے اس کا نیترتو یہاں پر کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ الکایدہ کے کچھ آتنگ کی بھارت پر کیے گئے ہم لوگوں میں یہ شامل پائے گئے ہیں